7 اکٹوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر ابھی تک کا سب سے بڑا حملہ کیا تھا اس حملے کے بعد اسرائیلی ڈیفنس فورس نے گازہ پر زمینی حملہ شروع کر دیا تھا اور تب سے لے کر اب تک آئی ڈی ایف گازہ کو حملوں سے دہلا رہی ہے لیکن اس حملے کی قیمت آئی ڈی ایف نے بھی چکائی ہے اور ایک بار پھر سے آئی ڈی ایف کو گازہ میں ایک سب سے بڑا جھٹکہ لگا ہے دراصل گازہ میں حماس کے لڑاکوں نے ایک ہی دن میں آئی ڈی ایف کے 21 جوانوں کو ایک راکٹ پروپیلڈ گرنیڈ یعنی RPG اٹیک میں مار گرایا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ گازہ میں یہ ابھی تک کا سب سے بڑا آکڑا ہے جب حماس کے حملے میں ایک ہی دن میں اسرائیل کے 21 سینک مارے گئے ہوں اس حملے کو لے کر اسرائیلی سینہ کے پروکتہ ریئر ایڈ میرل ڈینیل ہیگری نے کہا کہ یہ گھٹنا کبورز کے سفیم کے قریب ہوئی ہے اس کے سامنے کہ اندری گازہ میں کئی شرناتھی کیمپ اور شہر ہیں یہاں پر 21 سینک باڑی بندی سے قریب 600 میٹر کی دوری پر کام کر رہے تھے یہ سینک حماس کے ٹھکانوں کو گرا کر وہاں پر سینہ کے لیے بفر زون بنا رہے تھے تب ہی قریب شام چار بجے حماس کے لڑاکوں نے ایک RPG کو ایک ٹینک پر فائر کر دیا جو سینکو کو سرکشہ دینے میں لگا ہوا تھا اور اسی دوران ایک دو منزل بیلڈنگ میں ایک دھماکہ ہوتا ہے جس سے امارت ڈھے جاتی ہے جبکہ اس دوران آدھی سے زیادہ فورس امارت کے بھیتر ہی ہوتی ہے سمبھاوتہ یہ دھماکہ دوسرے RPG حملے سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیلڈنگ سینکو کے اوپر گر جاتی ہے آئی ڈی ایف کے سوتروں کے مطابق ٹینک پر RPG فائر ہونے سے دو سینکو کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے جبکہ کئی انی سینک دھماکے میں گمبھی روپ سے گھائل ہو جاتے ہیں اسرائیلی سینکو کا کہنا ہے کہ بیلڈنگ میں دھماکہ اور اس کا دھس جانا سمبھاوتہ امارت کے بھیتر آئی ڈی ایف دوارہ بچھائے گئے بارود کی وجہ سے ہوتا ہے جسے آئی ڈی ایف نے بیلڈنگ کو گرانے کے لیے بچھایا ہوگا لیکن بارود کے فٹنے کے کارنوں کی جاج کی جا رہی ہے لیکن امارت کا دوسرا حملہ RPG اٹیک دوارہ ہوا ہے ریسکیو ٹیم کا کہنا ہے کہ دھماکے کے بعد کا نظارہ کسی بھوکم سے کم نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ اس حملے میں ادھک تر سینک آئی ڈی ایف کی گازہ ڈیویزن کی دو سو اکسٹوی انفینٹری بریگیڈ کے ہیں اور اس حملے میں مارے گئے سینکوں کے بعد اسرائیلی سینکوں کی موت کا آکڑا دو سو اننس تک پہنچ گیا ہے